بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلی اما بعد سامعین کرام و ناظرین عظام جب جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو بہت سارے لوگ بہت ترہ کے سوالات کرتے ہیں کچھ افراد تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں یا سماجی اور معاشرتی مسائل سے متعلق سوالات کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی چاہتے ہیں لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو خاص خاص مناسبتوں سے سوالات پیش کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی چاہتے ہیں یقیناً دونوں طرح کے افراد قابل مبارک باد ہیں جو ہمیشہ سوالات کیا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی چاہتے ہیں اور وہ افراد بھی جو خاص خاص مناسبتوں سے اس موضوع سے متعلق اس وقت سے متعلق سوالات کرتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں یقیناً سوالات کرنا رہنمائی چاہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر اسلام بیدار ہے ایمان بیدار ہے اس کے اندر شریعت کی محبت ہے اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے یہ حضرات قابل مبارک باد ہیں اللہ انہیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے بلکہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے ایدالعظہ کی آمد آمد ہے ایدالعظہ کی مناسبت سے بھی مجھ سے متعدد لوگوں نے ہندوستان کے مختلف ازلہ سے اور ہندوستان کے باہر خلیجی ممالک اور دیگر ممالک سے بھی لوگوں نے مختلف طرح کے سوالات کی ہیں میں نے سوچا کہ افاد عام کے خاطر جو اہم اہم سوالات میری نظر میں ہیں اسے آپ کی خدمت میں مختلف کلپس کے ذریعے یوٹیوب چینل کے ذریعے پیش کیا جائے بعض لوگوں کا اسرار بھی ہوتا ہے جو سوالات پوچھنے والے ہوتے ہیں بعض لوگوں کا اسرار بھی ہوتا ہے کہ مولانا اسے چینل پر ڈال دیجئے تاکہ عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں آج کیس کلپ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قربانی کا جانور کیسا ہو قربانی کا جانور کیسا ہو اس سلسلے میں متعدد سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں میں ان میں سے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیا وہ جانور جو جنگل میں رہتے ہیں مثال کہ تو ہیرن ہے زیبرا ہے نیلگائے ہیں کیا ان جانوروں کی بھی قربانی کر سکتے ہیں یہ جانور ہے تو حالان لیکن کیا ان کی قربانی کی جا سکتی ہے ایدالعظہ کی مناسبت سے تو اس سلسلے میں یہ جواب مد نظر رکھیں اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اصل میں شریعت میں ہماری کچھ رہنمائی کی ہے اس رہنمائی میں ایک بات یہ بھی ہے اور اصل یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو پالتو مویشی ہونا چاہیے قربانی کا جانور پالتو مویشی لہذا وہ جانور جو فطری طور پر پالتو نہ ہوں فطری طور پر ہیرن ہے کوئی پال لے اسے لیکن فطری طور پر پالتو جانور نہیں ہے نیلگائے کوئی اسے پال لے لیکن فطری طور پر نیچر کے اعتبارت سے پالتو جانور نہیں ہے لہذا جو پالتو جانور نہ ہو ان کی قربانی درست نہیں ہے جانور جائز ہے انہیں آپ زبر کر کے کھا سکتے ہیں لیکن قربانی جائز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میری بات پوری طرح سمجھ میں آئے ہوگی کہ جو پالتو مویشی ہیں پالتو مویشی ہیں ان کی قربانی شریعت میں کی جاتی ہے دیگر جانور جو پالتو نہ ہو جنہیں ہم جنگلی جانور کہتے ہیں جیسے ہیرن ہے زیبرا ہے نیلگا ہے یہ حلال تو ہیں لیکن قربانی درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ اصل کے اعتبار سے فطرت کے اعتبار سے نیچر کے اعتبار سے یہ جانور وحشی کہلاتے ہیں پالتو نہیں کہلاتے ہیں ایک دوسرا سوال عموما لوگ کرتے ہیں کہ جانور جو ہم قربانی کرتے ہیں اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے مسلم شریف کی روایت تھے اور ابو داوش شریف میں بھی دوسرے انداز میں روایت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک لفظ ہے مسنہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زبح مت کرو مگر مسنہ مسنہ جانور زبح کرو ہاں اگر تم پر دشواری پیش آ جائے تو بھیڑا اور دنبا میں سے ایسا جانور جو چھ مہ کا ہو دیکھنے میں بھاری بھرکم لگے تو اس کی بھی قربانی کیا سکتی ہے بعض روایتوں میں اللہ یاسورہ کی قید نہیں ہے یعنی اگر دشواری نہ ہو پھر بھی بھیڑ دنبا ایسا ہے جو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ چھ مہینے کیا دیکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قنوانی کیا سکتی ہے اس حدیث موجود ایک لفظ موسینہ اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہے علماء اکرام نے موسینہ کی تشریح کیا کیا موسینہ کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے شرعہ حدیث نے کہ بکری اور دنبا وغیرہ جو ہیں بکری بکرا خصی دنبا بھیڑ اس میں موسینہ یہ ہوتا ہے جس کی عمر ایک سال مکمل ہو چکی ہو ایک سال مکمل ہو چکی ہو گائے بیل بھینس وغیرہ میں موسینہ اسے کہتے ہیں جس کے دو سال مکمل ہو چکے ہو دو سال میں کمی نہ ہو اور اسی طرح موسینہ اوٹ کے لیے جو کہتے ہیں تو اس کے پانچ سال مکمل ہو چکے ہو اور جہاں تک بھیڑ کی بات ہے تو اگر بھیڑ موٹا تازہ ہے فربا ہے چھ مہینے کا بھی اگر ہے اور دیکھنے میں لگ رہا ہے ایک سال کی قریب تو اس کی بھی قربانی جائز ہے درست ہے ایک بات اور ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دات جانور کو نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے اگر جانور ایک سال کا ہو چکا ہے اور جو دات ایک علامت ہوتی ہے جس کو دتہ کہتے ہیں بہت ساری جنگوں پر کہ دتہ ہے یا نہیں تو ایک سال پر جو دات نکلتا ہے اس کا نکلنا کوئی ضرور نہیں ہے کہ دات تو ہو تو ہی ایک سال اگر عمر ہو جائے جن کے لیے بکری کیلئے بھیڑو اگرہ کیلئے ایک سال کی عمر ہے گائے وغیرہ کیلئے بہن وغیرہ کیلئے دو سالیں مکمل ہو چکے ہوں اور اوٹ کے لیے ایک پانچ سال مکمل ہو چکے ہوں تو اگر دات کسی ویسے نہ نکلے وہ دات جو علامت کے طور پر ہے کہ سال پورا ہونے پر دو سال ہونے پر نکلتے ہیں نہ بھی نکلے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے قربانی درست سے صحیح ہے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے جو اکثر لوگ سوالات کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ جانور کن کن قسم کی جانور کی قربانی کیا سکتی ہے کن کن قسم کی مثال کے طور پر جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ سی ہیرن ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا اسی طرح اور بھی دوسری جانور ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں میں نے تو آپ کو ایک اصل بتا دیا ہے کہ پالٹو مویشی اور جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہیں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہیں وہ جانور تین قسم کے ہوتے ہیں اس قربانی سے مراد جو ہم ایبولادہ میں قربانی کرتے ہیں جانور تین قسم کے ہیں انہی تینوں قسموں کی قربانی کی جا سکتی ہے ان میں سے کسی بھی قسم کے اس کے علاوہ کے قربانی درست نہیں ہے پہلے قسم یہ اونٹ اونٹ کی قربانی درست ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اونٹ اور اونٹنی یہ دونوں شاملے پہلے قسم ہیں دوسری قسم جو ہے وہ گائے بیل بھائیس سانڈ یہ سب ہے یہ دوسری قسم ہے اس کی قربانی درست ہیں تیسری قسمیں بکرا بکری خصی بھیڑ دنبا یہ تین قسمیں جو ہم نے بتائی ہیں انہی تین قسموں کی قربانی درست ہیں ان کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے وہ جانور کھانا حلال ہو سکتا ہے اسے زباہ کر کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن قربانی کے طور پر کرنا جو ایدو لدہ میں ہمارا آپ کرتے ہیں یا عقیقہ کے لئے کرنا وہ درست نہیں ہے پھر سے دورہ دیتا ہوں تین قسم کے جانور ہیں نمبر ایک ہونٹ اس میں اتنی بھی شامل ہے نمبر دو گائے اس میں بیل بھائی سے سان یعنی اس کے موانس وغیرہ بھی شامل ہیں مذکر موانس دونوں نمبر تین بکرا اس میں بکری بھی شامل ہے بیر بھی شامل ہے دنبا بھی شامل ہے اور اس کے موانس بھی شامل ہے ایک سوال اور بھی لوگ کرتے ہیں اومن کہ کیا گابن جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جانور گابین ہے اور قریب الولادہ ہے ولادت کے قریب ہے تو ایسے جانور کا انتخاب نہ کیا جائے قربانی کے لئے ایسے جانور کا انتخاب کرنا مکروح ہے لیکن کسی نے ایان قربانی کے دن میں وہ جانور کو خرید لیا خاص کر لیا اور اسے معلوم نہیں گابین ہے یا نہیں سی طور سے پتا نہیں ہے تو اگر اسے وہ زبہ کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ اگر زندہ نکلتا ہے تو اس بچے کو بھی زبہ کیا جائے ماں کو آپ نے زبہ کیا بچہ زندہ ہے تو اس کی لئے قربانی پیش کریں بچہ اگر مردہ ہے تو پھر اسے کھانا درست نہیں ہے زبہ سے پہلے ہی بچہ مر گیا ہو ساف سافتا پتا چلدا ہے تو بچے کا گوش کھانا حرام ہے اگر کسی نے ماں کو زبہ کیا گیا اور وہ جانور گابین جانور تھا اور سیندادہ نہیں تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اب اسے زبہ کیا گیا اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو میں نے بتایا کہ اس بچے کو بھی زبہ کیا جائے اس کی بھی قربانی کی جائے لیکن اگر کسی نے اس بچے کو زبہ نہیں کیا اور قربانی کیا ایام گزر گئے وہ بچہ موجود ہے تو کیا کیا جائے قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بھی بچہ موجود ہے اس کی قربانی نہیں کی گئی ہے تو پھر اس بچے کو صدقہ کر دیا جائے غریب غربہ کو دیا جائے اس کو صدقہ کر دیا جائے یعنی زندہ اس جانور کو بچے کو صدقہ کر دیا جائے لیکن اگر کسی نے اسے استعمال کر کے کھا لیا قربانی کے ایام گزر چکے تھے اور اسے زبعہ کر دیا کھا لیا تو پھر کیا کیا جائے تو اس صورت میں اس بچے کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کو صدقہ کیا جائے مسئلہ کے دونوں شک کو دونوں پہلو کو مند نظر رکھیا قربانی کے ایام گدر چکے ہیں اور قربانی کے جانور کے پیٹ سے جو بچہ نکلا تھا اگر وہ بچہ زندہ ہے تو بچے ہی کو صدقہ کر دیجئے زندہ کسی غریب کو مسکین کو محتاج کو ضرورت مند کو دے دیجئے اور اگر بچے کو آپ نے قربانی کے ایام گدرنے کے بعد زبعہ کر کے استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کو صدقہ کر دیجئے ایک سوال آور ہے جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں یاد رکھئے کہ جانور عیوب سے پاک ہو قربانی کا جانور بے عیب ہو تندرست ہو اور فربہ ہو عیوب مختلف طرح کے ہوتے ہیں بعض عیوب ایسے ہیں جن عیوب کے ہونے کے باوجود جانور کی قربانی درست ہیں اور بعض عیوب ایسے ہیں کہ ان کے ہونے کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی جانور ہے اس کا سنگھ ٹوٹ گیا ہے یا پیدائشی طور سے سنگھ نہیں نکلے ہیں سنگھ نکلے تھے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹ آئے ایسا نہیں ٹوٹ آئے کہ اس کے دماغ کی گدیہ اور اس کے دماغ کا اندرون دکھائی دے رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہے سنگھ ٹوٹ گئے ہو یا سنگھ پیدائشی طور سے نہ ہو لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے تو اب دیکھا جائے گا دم کتنی کٹی ہے اگر اس کی دم ایک تہائی یا ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے ایک تہائی سے کم اگر دم کٹی ہے تو قربانی درست ہے اسی طرح جانور ایسا ہے جو اندہ ہے یا کانہ ہے یا لنگڑا ہے جو مذہبہ تک قربانگاہ تک نہیں جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں درست نہیں ہے اور یوں بھی جانوروں میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں اب جیسا عیب آپ کے جانور میں دکھائی دیں تو آپ کسی عالم سے مفتی سے مسئلہ مسئل جاننے والے سے دریافت کنے عیب بتائیں وہ انشاءاللہ آپ کی رہنوائی کر دیں گے اب تمام عیب کو بتانا اس چھوڑی سی کلپ میں ممکن نہیں ہے اور ہو سکتا ہے میں سب عیب بتا بھی دوں پھر بھی آپ کے جانور میں کوئی نئے عیب نکل آئے تو کیا کیا جائے اسے لہذا اگر کوئی عیب ہو تو آپ عالم سے مفتی صاحب سے اپنے قریب کے پڑھلی کے آدمی سے معلوم کی گئے تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنوائی کر سکے اور اس کے جوابات میں نے دیئے جس کا مرکزی عنوان تھا کہ قربانی کا جانور کیسا ہو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا عمل کرنے والا شریعت سے محبت کرنے والا شریعت پر مر مٹنے والا شرعی نظام کو اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے والا نشوشات کرنے والا بنائے آمین یارد العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ